اسلام علیکم میرا نام عبداللہ باوزیر ہے فیض بھئی اپنے ٹاپک میں بولے کہ خوران کے آیت تلاوت کیا اپنے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ایک مشہور کتاب ہے جو مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ حدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا کلمہ دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے ان کے تفیل میں ہی دنیا بنائی تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا وہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ کتاب میں ایسا لکھا ہے کسی کے تفیل میں جی تو بہرحال دیکھئے سنان عبدعوت کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی اللہ کی فرسٹ کرییشن جو تھی ہوتی قلم اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے سفٹی تھاؤزن یئرز پہلے پچہ ہزار سال پہلے اللہ نے منائی اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے تو قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے اس حدیث میں یا اس دیگر روایتوں میں جہاں ابن آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس دیگر تذکر قرآن اور حدیث میں آتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے توفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں جو روایتیں اس تعلق سے آتے ہیں امہاً حدیثین کے نزدے کو ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے لہٰذا اس روایت میں تو صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا لکھ دے قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے اس میں کوئی تفصیلات نہیں کی کیوں لکھا کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں دنیا جو فلاں کے اس میں لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں ملتے ہیں لہٰذا ایسی کو بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے وقران حدیث سے نہ ملتی کسی نے ایک سوال کیا